بسم اللہ الرحمن الرحیم علف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیدن علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچاننے کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم کائنات میں انسان کی حیثیت کائنات کے ساتھ اس کے تعلق اور اس کی ذمہ داریوں کا ٹھیک طرح سے تیون نہ کر سکے یہ سارے سوالات بہا مربوط ہیں ان سوالات سے جو ہم نے پچھلے ہفتے اس پروگرام میں جن پر بحث کی تھی اور اپنے ملک کے ممتاز علی علم کی مدد سے بنیادی مباعث کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم چاہیں گے کہ اس سرائے گفتگو کو آئی پی جاری رکھا جائے اور انسان کی مقصد تخلیق سے لے کر کائنات کے ساتھ اس کے تعلق تک دیگر پیلگوں کو بھی ہم آج زیرے بحث لائیں پروگرام کی شرکا کے تاروخ سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تشریف رکھتے ہیں جنب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی آپ کائد آدم یونیورسٹی میں فیزکس کے استاد ہیں ایم آئی ٹی یونیورسٹی سے آپ نے داکٹریٹ کیا فیزکس میں اور سائنس، کائنات، مذہب ان کے بنیادی تعلق کے بارے میں آپ لکھتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں بہت معروف ہیں اس حوالے سے ہمارے دوسرے مہمان جناب چاوید احمد غامدی المورنٹ انسٹیٹوٹ آف اسلامیک سائنسز کی آپ سربراہ ہیں قرآن مجید آپ کی فکر کا بنیادی مرکز اور میور ہے اور اس حوالے سے آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے تصنیفی شکل میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی آتی رہتی ہیں ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر سرمد عباسی آپ فاسٹ اینورسٹری میں پڑھاتے ہیں اس سے پہلے کارداز اینورسٹری میں بھی پڑھاتے رہے ہیں بیتمیٹیشنز ہیں میں سے آپ کا تعلق ہے اور ریاضی آپ کا شعبہ ہے جس کی حوالے سے آپ تحقیق اور سوچ و بیچار کا عمل ایک عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں ہمارے چوتھے مہمان جناب احمد جاوید فلسفہ آپ کا بنیادی میدان ہے اکپال یاد پی اسی زمن میں آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے اکپال اکیڈمی سے وابستہ ہیں اور ہمارے پروگراموں میں بھی اس سے پہلے تشریف لاتے رہتے ہیں گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے جاوید صاحب انسان کا مقصد تخلیق اگر ہم مذہب کے حوالے سے اور مذہب جب میں کہتا ہوں تو مرات اسلام اور قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آنے والا مذہب ہے وہ مقصد تخلیق کیا ہے یہ میں وہی ارز کر رہا تھا اس سے پچھلے پروگرام کا خاتمہ غالباً اسی سوال پر ہوا تھا اور اس وقت میں نے یہ گدارش کی تھی کہ جہاں تک کائنات کا تعلق ہے وہ تو اپنی عظمتوں اور بسطوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے مقاصد کی تائین آتمی درجے میں نہیں کر سکتے لیکن اپنے حوالے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر رہی ہے اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں سائنس کے لحاظ سے اگر اس کا کوئی جواب مل گیا ہے تو ضرور سامنے آنا چاہیے لیکن قرآن مجید اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اپنے پروردگار کو پہچانے اصل میں یہ معرفت ہے یعنی اس کی معرفت ذات اور اپنے پروردگار کی معرفت جس سے پچھ کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں کچھ نتائج نکلتے ہیں ان تقاضوں اور ان نتائج کے لحاظ سے زندگی بسر کرنا یہ انسان کا مقصد تخلیق بن جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لَيْعَابُدُونَ یعنی ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ کائنات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے اس میں انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے پاکیزگی کا رویہ اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے چنانچہ قرآن نے ان لفظوں میں اس کو بیان کیا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّا فَعَلَهَمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَا ہم نے نفس انسانی کا اس طریقے سے تصویہ کیا ہے اس کو نکسک سے درست کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے دونوں راستے اس کو سجھا دیئے ہیں جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اس نے فلاح پا لی اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو نامراد کیا اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر پھر وہ اس پوری کائنات کے بارے میں متوجہ کرتا ہے کہ یہ درحقیقت پوری کی پوری کائنات اس وقت کے مقاصد کے لیے بنائی نہیں گئی چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے سامنے بڑی کیخشانیں پکری ہوئی ہیں اور تمہارے سامنے ستارے اور سیارے بکرے ہوئے ہیں اور یہ تم سے بہت زیادہ وسیع ہیں تمہاری دنیا تو بڑی چھوٹی سی دنیا ہے یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہے ایک دن جس طریقے سے پروی سیم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک عظیم انفجار ہوا اور اس کے بعد یہ وجود میں آگئی قرآن خبر دیتا ہے کہ ایک اور انفجار ہونے والا ہے اور اس انفجار کے بعد ہم اس زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ فنا ہو جائے گی وہ یہ کہتا ہے یہ ایک نئی صورت اختیار کر لے گی اور جب یہ نئی صورت اختیار کرے گی تو اصل میں یہ جتنا تم بکھرا ہوا مادہ دیکھ رہے ہو ہم اس کو جمع کر کے تمہارے لیے ایک ایسی دنیا بنائیں گے جس میں جو عربوں انسان اب تک آ چکے ہیں ان کے لیے ایک بادشاہی قائم کرتا جائے گی یعنی آخرت کا تصور جو ہے وہ مل کے اس دنیا کے تصور سے دنیا کے پورے تصور کو بیان کرتا ہے اس پر وہ سوالات جو پروفیسر نے اٹھائے مثلا بچوں کی پیدائش کے مقصد کیا ہے اسی طرح سے جانوروں کی پیدائش کے مقاصد کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو موضوع بنائیں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے ابھی جو بات ہوئی کہ اس کائنات کے تصور میں انسان جو ہے وہ مرکزیت کا حامل ہے اور اسی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کائنات اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور اس کے لیے ایک اسباب فرام کرتی ہے انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مر جاتا ہے پچاس سال کی عمر میں مر جاتا ہے ساٹھ سال کی عمر میں مر جاتا ہے اس کا پورا پوٹینشل ہمارے سامنے نہیں آ پاتا تو کیا یہ خود اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کہ ایسی دنیا کو مان لیا جائے جس میں انسان اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ ظہور پذیر ہو غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے اور اس کا انجام پھر ہمیں بعد میں پتا چلے گا بہتی اچھی بات ہے لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں جی مثال کے طور پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے جن کا ذہن نہیں ہوتا ہے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں جو سن نہیں سکتے ان کا کیا ہوگا وہ بچے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں صرف غربت ہے اور جہاں بد احلاقی ہے تو ان کو جو ماحول ملا ہے اس کے حساب سے پھر ان کے عمال بھی ہوتے ہیں چنانچہ یہاں پر اگر حالات اچھے ہیں ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے واسطے تو وہاں پر ایسے حالات ہیں جو انسان کو خراب کاموں کے اوپر مجبور کرتے ہیں تو یہ امتحان کا تصور جو ہے بڑا مشکل ہے جب آپ اس کو اگر آپ مزید قرے دیں اس کو جو اس طرح میں نہیں آتا ہے آپ کی خیال میں اس طرح کے سوالات جو ہیں اس بنیاد یہ تصور کی نفی کرتے ہیں یا اس کی تعاید نہیں کرتے ہیں میں اسے وی ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایک مخصوص تصور ہے جو ایک مخصوص سوچ سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہم چاہیں گے جاویس صاحب آپ یہ جو سوال اٹھایا ڈاکٹ صاحب نے کہ یہ اس طرح کے ڈیسیبلڈ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس مجموعی تصور آسمائش سے پوری طرح منتبق نہیں ہوتا ہے جب آپ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا سائنس جب پدا کرتی ہے کسی چیز کی تو سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے یعنی وہ بہت سے مظاہر کی توجیح کرے گی قابل ایک منان کر دے گی بعض سوالات اس میں بھی باقی رہ جائیں گے آپ علم کا سفر کبھی ترق نہیں کرتے چنانچہ جب آپ فلسفے کی سطح پر چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جن سوالات پر ہم بحث مباسع جاری رکھیں بحثیت مجموعی اس کائنات کا مقصد جب متین کیا جاتا ہے جیسے کہ احمد جعوید صاحب نے توجہ دلائی تھی تو وہ کسی آمیانہ سطح پر نہیں ہوتا بلکہ ایک برتر سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ان سوالات کو آپ لے لیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل سے بات کریں لیکن تھوڑی در کے بعد کیونکہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید خاملی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے ان سوالات کا جو خود بائی نے اٹھائے پس لے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ سنجیدہ سوالات ہیں اٹھنے چاہیے اہل مذہب کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے مثال کے طور پر ایک حاملہ عورت کو دیکھیں کہ وہ اتمنان کے ساتھ سویٹر بن رہی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو بچہ وجود میں نہیں آیا تو یہ جو پیچھے سے پوری کائنات آپ کے چلیہ آ رہی ہوتی ہے وہ کن مقاصد تک پہنچے گی بعض اوقات جب ان مقاصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب ہر چیز اپنے مقام پر ٹھیک بیٹھ گئی تو کائنات پوری کی پوری بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس وقت تمہارے سامنے دوسری دنیا آئے گی تو اپنے اصل مقصد کے ساتھ کھل کے سامنے آ جائے گی اس کو انہوں نے بیان کیا ہے باقاعدہ اب اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں جو پروفیسر صاحب نے پیش فرمائے ہیں ان میں سے جہاں تک یہ چھوٹے سوالات نہیں یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں اب دیکھئے دنیا میں اگر چھے عرب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف ایک عرب مسلمان ہیں پانچ عرب غیر مسلم ہیں ان کا کیا بنے گا ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے مگر ان کا جنت جانا تو بڑا مشکل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے یہ سوال پھر ہم احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے لیکن دیکھئے بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوں یا اس مذہب میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں تو مجھے پھر کس بنا پر آزمایا جائے گا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی خاطر ہے اور کہ مقصد حیات اس امتحان میں بہتر نمبر حاصل کرنا ہے مگر ایٹی پرسنٹ لوگ اس دنیا اس کرے پر تو کامیاب ہوتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں کبھی تیاری کر ہی نہیں سکتے یہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن وہ تیاری بھی نہیں کر سکتے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو تصور قرآن نے پیش کیا ہے تو اس کے تصور ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ان سوالات کو کس جگہ رکھتا ہے مثلا اس سوال کو آپ سب سے پہلے لے لیجئے کہ کائنات کا مقصد اگر آزمائش ہے تو اس وقت دنیا میں پانچ اور اب چھے اب کے قریب انسان ہیں ان میں سے مسلمان کتنے ہیں تو قرآن مجید نے تو یہ تصور پیش نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب سے بابستگی کی بنیاد پر آپ کے بارے ان فیصلہ کیا جائے گا قرآن دنیا کی وہ عجیب کتاب ہے کہ جو سورہ بکرہ میں سورہ مائدہ میں باقاعدہ اس زمانے کہ مذہب کا نام لے کر یہ کہتی ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو خواہ کوئی نصرانی ہو خواہ کوئی صحابی ہو خواہ مسلمان ہو اور یہ میں نے ترطیب میں مؤخر کر دیا قرآن مجید نے اپدا مسلمانوں سے کی ہے تمام مذہب کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ ان سے بابستگی جنت اور دوزق قبائس نہیں بنے گی اس کے لئے ہم نے ایک میار مقرر کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک ہندو اور احمدی جنت میں جا سکتے میں پورے سوال کا جواب دوں گا لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ارز کر دوں قرآن نے ایک میار مقرر کر دیا اور وہ میار کیا بیان کیا ہے وہ میار یہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لی گا کسی شخص نے یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اسی آیت میں دیکھئے بیان کر دیا ہے اس کو دوسرے یہ کہ کیا وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا اور اس حقیقت کو اس نے تسلیم کر لیا کہ اسے ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور جواب دائی کی بنیاد بیان کی ہے اور وہ کیا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا یعنی اچھا عمل اور یہ بتا دیا کہ اس کا شعور ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے یہ تو انسان کی فطرت میں وضیعت کی گئی ہیں وہ ذرا غور و فکر سے اس کو سمجھ سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تاریخ وہ لے کر آیا ہے جس پر ان کا وجدان گواہی دیتا ہے جس کی تصدیق انبیاء علیہ السلام کے پوری تاریخ نے ہمیشہ کی ہے جس کے حق میں تجرباتی شواہد پر ہم ہو چکے ہیں یہ قرآن کہتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر آپ کا محاسبہ ہوگا اور ان کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا اب اس کے بعد یہ بات رہ گئی کہ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہویا ہے ایک بدھ کے گھر میں پیدا ہویا ہے کسی اور گھر میں کسی اور مذہب کی ماننے والے قرآن مجید نے یہ میار بتا دیا اب اس میار کے بعد اس کے سامنے مختلف اقائقاتیں بنیادی میار یہ ہے اس کے بعد مختلف اقائقاتیں ان کے بارے وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے اس مسلمان نے خدا کو بھی مان لیا اس نے آخرت کو بھی مان لیا جواب دائی کے احساس سے زندگی بسر کر رہا ہے قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو جہنم کی سزا دے دی جائے گی تو اب جرائم ہیں جو زیر بیس آتے ہیں انہی جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی یعنی ایک ہندو پر واضح ہو گئی ایک مسیحی پر واضح ہو گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے پیغمبر تھے حق کو انہوں نے بیان کیا اگر وہ نہیں مانتا خدا کے سفید تھے میں اس کے باوجود نہیں مانتا اس کو قرآن جرم قرار دیتا ہے یعنی جرائم کی فیرس میں بینے ہی یہی معاملہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہوگا قرآن نے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا بنیاد انہی تینوں حقیقتوں کو بنایا ہے اس کے بعد جرائم بتائے ہیں کہ قتل کر دوگے تو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے باوجود تمہارے لیے سزا کا فیصلہ ہو سکتا ہے خدا کے سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر مان کر اس کا انکار کر دوگے ایک جرم ہے یہ ایک بڑا جرم ہے ناچہ قرآن مجید نے یہود پر جب اتمام حجت کیا ہے سورہ بکرہ میں تو دلیل کیا دیئے دلیل یہ دیئے کہ تم نے پہچان لیا اس کو یار افونہ ہوں کمائے یار افونہ آپ نہ ہوں تم تو اس طرح اس پیغمبر کو جانتے اور پہچانتے ہو جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہو اس کے باوجود انکار کرتا ہے آدمی تو وہ مجرم ہے اور میرے نزدیک وہ ایسا ہی مجرم ہے جس طرح سے آپ یہ جان گئے بہت اچھی طرح سے کہ زمین سورت کے گرد گھومتی ہے اور آپ اس حقیقت کا اعتراض نہیں کرتے لیکن آپ نہیں جانتے تو آپ معاقضے میں بھی نہیں ہیں جانے بغیر معاقضے کی بنیاد صرف وہ تین چیز ہیں ابھی ایک بات جو جعوی صاحب کی بات جہاں سے پھوٹی وہ ایک تصور کائنات سے پھوٹی محمد صلی اللہ عسکری صاحب کا ایک نکتہ نظر ہے کہ یہ جو تصور کائنات ہے اگر ویسٹ میں عیسائیوں کے ہاں یہ مسئلہ بنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب ایک تصور کائنات دیتا تھا اسلام کا انحصار کسی تصور کائنات پر نہیں ہے جب آپ تصور کائنات پر رکھیں گے تو سائنس کے ساتھ متسادم ہوں گے آپ اس سٹیٹمنٹ سے اتفا کرتے ہیں دیکھیں مقصد وہ شئے کبھی مقصد سے خالی نہیں ہو سکتی جو صاحب شعور ہو یعنی میرے اندر شعور کی موجودگی میرے لیے مقصدیت کو خود بخود ثابت کرتا ہے تو اب یہ الگ بات ہے کہ میں اس مقصد کو جو میرا شعور مجھ پر لازم کرتا ہے اس مقصد کو اپنے خالق کی طرف سے وضیعت کردہ مانو یا اپنے شعور کے میکنزم کا ایک لازمہ اور ضروری تقاضہ سمجھوں تو اس معنیم جیسے مذہبی مقصد کی تو نشاندہی ہو گئی میں ایک اور انگل سے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن شریف جو تصور زندگی دیتا ہے یعنی انسانی زندگی کا جو تصور دیتا ہے اس کے دو فیزز واضح طور پر الگ الگ کرتا ہے دنیا اور آخرت تو جس طرح اگر میں مطلب احمد جاوی صاحب ہم ان دونوں موضوعات پر بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پروگرام میں ایک پار پھر خوش آمدید احمد جاوی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے انسان کے مقصد کا اور کائنات کے حوالے سے تو انسان کی دو جو ہیں وہ سمجھیں کہ states of being ہیں دو اس کے اسپینز ہیں جس میں اس کی ایک زندگی گزرتی ہے ایک شخصیت کے ساتھ تو جس طرح میں نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب اگر نظریہ ارتقاء سے مدد لوں ہوت بھائی تک اپنی بات صحیح صورت میں پہنچانے کے لیے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں اپنا ہونا کوالیفائی کیا ہے ایک سروائیول سے فٹسٹ کے اصول پر تو اسی طرح آخرت میں بھی موجود ہونا کوالیفائی کرنا پڑے گا یہ نیچرل ہے اور فطرت کے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں وہ دنیا اور آخرت میں یقصہ ہیں تو وہاں کے لیے کوالیفائی کرنے کا دوسرا نام ہے آزمائش کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے ایک آزمائش تم پر دکھا دی گئی ہے یعنی تمہارے تجربے سے گزار دی گئی ہے اور دوسری آزمائش کا نتیجہ تمہیں مل جائے گا اب اس میں پرویز ہوت بھائی صاحب ایک چیز پہ بہت زور دے رہتے اور شاید ابھی تک وہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ سوال دور آئیں گے بھی میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سائنس کا روب اتنا پڑ گیا ہے کہ مذہبی فکر اپنے آپ کو سائنسی ذہن کے لیے قابل قبول بنانے کی مہم میں لگ گئی ہے میں اس پوری اپروچ کے بہت خلاف ہوں سائنس جو ہے وہ یہ چیز کیا ہے اس کو تدزیہ کر کے اس کو ذرات میں بکھیر کے سمجھنے کا نام ہے یہ چیز کس لیے ہے یہ سائنسنا کو پوچھنا چاہیے نہ یہ کہ ان ذرات کی تنظیم اور انتشار سے دریافت کرنا چاہیے تو اس میں سائنس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے سائنس تو سوالات رکھ رہی ہے نہیں سوالات نہیں وہ عقائد کو سوالات کی شکل دی جاری ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا تو نجات کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا واحد ذریعہ نجات ہے اب جو امتی نہیں ہو سکا اس کو نجات دوسرے پہمانوں پہ مل جائی ہا لیکن نجات اس کے لیے بھی ہے جیسے جانب صاحب نے بیان کیا ہاں وہ ہے لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں پورے زور سے کہ واحد ذریعہ نجات وہ اسلام ہے جو منیفیسٹ ہوا آخر میں آکے محمد الرسول واحد کیسے رہا اگر نجات کے باقی ذرائع بھی ہیں دیکھیں ایک پرنسپل ذریعہ ہوتا ہے پھر اس کی ایکسیپشنز نکلتی ہیں ٹھیک ہے یہ انسانی دنیا میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں ایک جیسے مواقع دو آدمیوں کو بھی حاصل نہیں ہیں تو واحد ذریعہ نجات مسلمان ہونا ہے اور بے شمار ذرائع بخشش اس بات پر بھی ہیں کہ یہ آدمی کچھ جائز عذر کی وجہ سے قابل تسلیم عذر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکا چاہے ان آزار کی تفصیل ہمیں نہ آتی ہو آپ ہی سمجھتے ہیں یہ کوئی ریشنل بات نہیں ہے کہ انسان کے جو یہاں کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے سیٹ اپ میں اس کے لیے ایک دوسری دنیا ہو اب ہم بہت سی چیزیں تصور کر سکتے ہیں ان کے پیچھے کتنی حقیقت ہے وہ سائنس تو کبھی آپ کو نہیں بتا سکتی یہاں تو ہم صرف چند بنیادی سوال کر سکتے ہیں جو ہمیں اقل کرنے پر مجبور کرتی ہیں اب میں احمد صاحب کی بات سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ اسلام واحد راہ نجات ہے لیکن احمد صاحب دیکھئے تو صرف بیس فیصد لوگ اس کررے پر مسلمان ہیں اسی فیصد تو نہیں ہیں اور جو بیس فیصد مسلمان ہیں ان میں سے صرف ایک یا دو فیصد یا اس سے بھی کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کو ایک سازگار محول ملا جہاں وہ نیکی کر سکے اور جہاں ان کو خراب رستوں کی اوپر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا اگر ایک فیصد نہیں تو پانچ فیصد لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ہیں جو غربت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کا محول اچھا نہیں ہے تو اب میری اقل تو پھر یہ سوال کرتی ہے کہ اگر امتحان ہونا ہے تو کم از کم سب کو کم از کم وہی بیسک چیزیں تو دی جائیں اسے قبل کہ میں ایک سٹوڈنٹ اور دوسرے سٹوڈنٹ میں فرق کر سکوں کم از کم وہ ایک ہی کلاس میں تو بیٹھیں ایسا نہیں ہے یہاں پر ہم چاہیں ایک جاوے سب سے اس کا جواب لیں کیا ایسا نہیں ہے اگر ہم بالفرض یہ مان لیں بلکل ایک ایسا نہیں کیونکہ یہ جو شخصیت کی کنڈیشننگ کرنے والے عوامل ہیں ان میں فرق ہے ان کی بات میں وزن ہے کہ انسان کا ماحول اس کے نیک بننے یا برے بننے میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے تو یہاں تک ہم اس بات کو وزن دے کر بات کرتے ہیں معنی یہ حرص کیا تھا کہ امتحان لینے والا رحمان و رحیم ہے اور امتحان میں کامیابی کے وسائل میسر نہ آسکت آنا کسی شخص کو یہ اس کا قابل تسلیم عذر ہے مطلب یہاں میں بیمار ہو کر آپ کے پرچے میں حاضر نہیں ہو سکا تو ممکن آپ مجھے فیل کر دیں وہاں میں بیمار ہو کر اگر اس پرچے کو مکمل نہیں کر سکا تو وہاں میرا یہ عذر سنا جائے گا یہ عذر مانا جائے گا مطلب میری بات کو ایک سنگ دلانا اور غیر انسانی تحکم کے معنی میں نہ لیا جائے میری بات کو اسلام جو کچھ کہتا ہے اپنے لیے جو کلیم رکھتا ہے اس کی ترجمہ نہیں سمجھا جائے اس بات کے دو حصے ہیں کہ پرنسپل ذریعہ نجات اسلام ہے نجات اور ذرائع سے بھی حاصل ہوگی وہ ذرائع ہیں عذر اوپر کھڑے ہوئے کہ فلان آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں ملا کہ وہ مسلمان ہو سکے فلان آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں مل سکا کہ وہ ورچو کا کوئی تصور بھی کر سکے تو وہ معذور ہے اور معذور کا امتحان نہیں ہے ایک اور عذر ہے کہ اس شخص کا ذہن اس قابل ہے نہیں کہ وہ ایمان تسلیم کر سکے قبول کر سکے تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے اگر آپ انٹیسز قبول کر سکتے ہیں بعض لوگ ہیں جو فطرتا سوال کرتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جو فطرتا مان لیتے ہیں مگر دونوں صورتوں میں یہ دماغ یہ ذہن اس کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ تو اس کے خالق کیا بنایا ہوا ہاں حالات کا حالات ہاں ٹھیک ہے سزا اور جزا ہے ایک جمعہ میں کہہ بھی ہوں انٹیسز اگر کانسپچوالائز کر لیتا ہے آدمی اور تھیسز کو مان نہ سکنے کا عذر دیتا ہے تو یہ اس کی چالاکی ہے عذر نہیں ہے مگر چالاکی تو ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دی گئی ہے اس کی اپنی بنائیوی تو نہیں ہے نہیں انٹینشنل ہے نا چالاکی چالاکی میکینیکل نہیں ہے انٹینشنل ہے جن سائنسی حقائق کو آپ مانتے ہیں وہ شاید اس سے بہت کمزور دلائل سے آپ مان رہے ہوتے ہیں جس سے ہم مذہبی حقائق کو مانتے ہیں یعنی وہ اتنے ہی کبھی دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل قرآن مجید نے پیش کی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی سامنے نہیں لاسکے اس کو کبھی موضوع بنائیے لیکن اس کے موضوع بنانے کا انداز نشست و برخواست طور ہوگی پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت کچھ دوترے سوالات میں ایک اور چیز کی آپ کی بات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بات جائی رکھیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اس کا مطلب ہے خدا پر سچا ایمان اس کے حضور میں جواب دعی پر سچا ایمان اور اس جواب دعی کے لیے اچھے عمل کی بنیاد پر انسان کا اپنے آپ کو تیار کرنا یہی اسلام کی دعوت ہے اب اس کے بعد آتی ہیں تفصیلات تفصیلات جتنی کسی کے علم میں آتی ہیں اور اس کا اس پر اتمنان ہو جاتا ہے کہ یہ تفصیلات فیلواقع اس کے پروردگار کی طرف سے ہیں اسی کے لحاظ سے وہ مصول ہوتا ہے اگر ایک آدمی کے سامنے محمد الرسول اللہ کی پیش کردہ تفصیلات آگئی ہیں ان کی نبوت کے دلائل بھی آگئے ہیں بات اس کی سمجھ میں آگئی ہے وہ پھر انکار کرتا ہے تب مجرم ہوتا ہے یعنی میں اس بات کو یوں بیان کروں گا اب اس کے بعد یہ رہ جاتی ہے ماحول کی تو دیکھئے بات یہ ہے کہ امتحان لینے والے نے اس ماحول میں وہ تمام اسباب پیدا کر رکھے ہوئے ہیں اس کا کوئی غربت و عمارت سے تعلق نہیں ہے یعنی یہ کائنات ایک غریب کے لیے بھی اس کے گردوں پیش میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا اپنا وجود اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس کے پاس بھی موجود ہے اور یہ کس نتیجے تک پہنچاتا ہے میں نے ارز کیا کہ اس کا موقع نہیں ہے کن دنائل کی تفصیل کی جائے قطعی طور پر اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جواب دعی کے احساس کے لیے کوئی غربت و عمارت کا بیار نہیں ہے یہ اتنا فطری احساس ہے کہ انسان گویا اندر سے وہ لٹتا ہے کہ یہ فلوا کے مجھے جواب دے ہونا ہے آپ نے پوری کائنات کا نظم جو انسان کی سطح پر بنایا ہے جواب دعی کے احساس پر بنایا ہے قرآن مجید کو آپ پڑھئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اس بنیادی چیز کو کیسے پیش کرتا ہے اور کیسے ثابت کرتا ہے اور کس قطعیت کے ساتھ پر اس کو نتیجے تک پہنچا دیتا ہے تو ماحول کے بارے میں میں یہ تفصیل کر رہا تھا کہ یہ جو بنیادی چیزیں میں نے بیان کی یہ بات کہ خیر و شر کا شعور تو اس کا بھی تعلق نہ غربت سے ہے نہ عمارت سے وہ غربت اور عمارت اسباب فراہم کرتی ہے سمجھنے کے سوچنے کے اور بہت سے دوسرے مسائل کے لیکن وہ کن چیزوں کے اسباب فراہم کرتی ہے وہ ہماری دنے بھی ترقی کے اسباب فراہم کرتی ہے کس وجہ سے بچے جنت کا حصہ ملیں گے اس وجہ سے جنت کا حصہ بنیں گے کہ خود کائنات کو اگر آپ دیکھیں جو اس وقت ہمارے لیے بنائی گئی ہے اس کی نعمتوں میں بچہ خود ایک عظیم نعمت ہے اور اگر آئندہ کائنات کے اندر نسل پیدا کرنے کا عمل نہیں چلنا ہے تو پھر انہی بچوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے اسی عمر میں اسی احساس کے ساتھ اسی خوبصورتی کے ساتھ اسی حسن کے ساتھ اسی جمال کے ساتھ قرآن نے اس کو کہا کہ تمہارے گردو بیش میں بلدارون مخلدون ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہے گے اس کو جواب دے دی بات تو ساری عقیدے کی ہے اور غامدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ بچے اور وہ جن میں کسی طرح کا نقصہ ہے خرابی ہے وہ جنت جائیں گے مگر یہ بھی تو ایک بڑی خرابی ہے کہ لوگ رائے راست پہ نہیں آتے تو اب یہ ان کا قصور تو نہیں ہے یہ تو ان کے دماغوں میں پہلے سے ڈالا گیا ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی جینز ہم اپنی جینز اور اپنے ماحول کا نتیجہ ہیں ہمیں ورسے میں جو کچھ ملتا ہے اس کا جو مولیکلر سٹرکچر ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ بالوں کا رنگ کیا ہوگا کہ شکل کی کیا جینز مجرم کی ہیں عالم کی ہیں اس کے اندر موجود ہیں پہلے سے کہ دماغ کیسا ہوگا کیا یہ ریاضی کے قابل ہوگا کیا یہ سوال جواب کرنے والا ذہن ہوگا یا تسلیم کرنے والا ہوگا تو اس میں تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی چیز پسند نہیں کی اور نہیں ہم نے اپنے ماحول کو چنا ہم نے کبھی یہ نہیں فیصلہ کیا پیدائی سے پہلے کہ ہمیں مسلمان پیدا ہونا ہندو پیدا ہونا یہ پیدا ہونا وہ پیدا ہونا یا اس ملک میں یا اس ملک میں یا اس خاندان میں یا اس خاندان میں گو کہ یہ چیزیں تیہ کرتی ہیں جینز کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ورسے میں ملتی ہیں کہ یہ آدمی یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو میں غامدی صاحب کی بات سے بڑا خوش ہوں کہ بچوں کو اور معذوروں کو اور ریایت ملے گی ہاں ان کو جنت بھیجا جائے گا تو پھر اور تمام لوگوں کو بھی جنت بھیجا جائے اسی دلیل کے تحت جی آمد جاویز صاحب مجھے بہت ہے آپ اجازت دیجئے گا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اب ایک اور اچھا سوال ہے اور مجھے اس پر بھی کچھ گزارشرت پیش کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پروفیس صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جینس میں کیا چیزیں ہیں وہ آپ کی صلاحیتیں ہیں یعنی آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہوں گی ایک آدمی کو ریاضی دان بننا ہے ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے ایک میں شائرانہ خصوصیات ہیں ایک زیادہ سوالات کرنے والا ہے ایک آدمی چیزوں کے مجرم بننے کی بھی تو جینس ہوتی ہے ایک بات یہ ہے مجرم بننے کی کوئی جینس نہیں ہوتی اصل میں بات یہ ہے میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں جس نتیجہ کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو انسان کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں ان صلاحیتوں کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی میں اشتیال کا پہلو زیادہ ہوگا اصل میں ایک آدمی کے اندر تاثر قبول کرنے کا پہلو زیادہ ہوگا یہ صلاحیتیں ہیں ان کو آپ جس وقت شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے ماحول کے ذریعے سے مزید پالش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں مجرم بھی بن جاتا ہے اور وہی اشتیال کے ساتھ اُلج جانے والا آدمی وہ ایک عظیم مجاہد بھی بن جاتا ہے دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں غریب ترین گرانے میں ایک آدمی پیدا ہوا اور آپ دیکھئے کہ اس نے کیا کرنا میں دکھا دیئے میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک آدمی پیدا ہوا ایسے گرانے میں جہاں کوئی اسباب موجود نہیں تھے میں اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ اس میں کہیں اسباب تلاش نہیں کر سکتے جو زندگی اب میں اختیار کیے ہوئے ہوں لیکن وہ تمام چیزیں جتنی ہیں انسان کے اندر ارادے اور شعور کی بڑی قوت دی گئی ہے مجرم بننا ایک الگ عمل ہے وہ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے نتیجے میں البتہ صلاحیتوں میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر زیادہ غصہ بر ہے اور ایک آدمی زیادہ جلدباز ہے اور ایک آدمی بہت تھنڈے طریقے سے کام کرنے والا ہے یہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کی جینز کے اندر دی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کسی آدمی وہ قاتل بنا کر رکھتے ہیں مگر غریب بستیوں میں عام طور پر زیادہ جرائم پائے جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا امیروں میں بہت جرائم پائے جاتے ہیں میں آپ شرز کروں اگر آپ سٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو تعداد ایسی بستیوں میں جہاں غربت ہے افلاس ہے اور زندگی کی ضروریات میں اثر نہیں ہے وہاں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کوہی صاحب منہ اجازت دیجئے میں آپ شرز کروں ہمارے دیہات انتہائی غریب سے میں ایک دیہاتی آدمی ہوں ہمارے دیہات میں ان دیہاتوں میں انتہائی غریب لوگ بستے تھے ان انتہائی غریب لوگوں کے جرائم کی شرعہ انتہائی کم تھی ہمارے دیہات پرسکوند دیہات تھے ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت مثالی تھی لوگوں کے پاس بعض وقات میں پیاس سے روٹی کھا لے کے سباب میں اثر ہوتے تھے تب بھی والا اخلاقیات پر زندگی بسر کرتے تھے شہر ہم نے بنائے شہر بنانے کے بعد ہم نے انسان کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں اب ان مسائل کے اندر اگر فرض کر لیجے کہ ہم نے انسان کے سماج کو اور اس کی نفسیات کو ملحوظ نہیں رکھا اور دنیا کو ایک ایسا مرخ دے دیا ہے اور اس میں سائنس نے بڑا کردار ادا کیا ہے سائنس بڑی نعمت ہے لیکن ظاہر ہے انسان کے ہاتھ میں ہے بڑا کردار ادا کیا ہے اس سے ماحول میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جو آپ کو شہروں میں بعض موقعوں کے اوپر اس طرح نظر آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھئے امیر گرانوں میں کوئی اسبابوں وجود نہیں ہوں گے اس کے باوجود آپ دیکھیں جرائم پیشا لوگ وہاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بعض اوقات خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارتا ہے اور اپنے ماحول اور اسباب کے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے اگر انسان ایسا کرتا ہے تو خدا اس کی رہایت دے گا اس کو احمد جویز صاحب نے بیانتے ہیں ایک بات میں ایک بات کرنا چاہوں گے دارس صاحب ہم چاہیں گے ایک وقفی کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد پروگرام میں ایک بات پھر خوش آمدید دارس صاحب میں چاہوں گا کہ جویز صاحب کی بات کو آپ آگے بڑھائیں جی میں جویز صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا چلی پاکستان کو چھوڑ کر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ کے شہروں میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کا 90% ان علاقوں میں ہے جہاں بلیکس رہتے ہیں اور جہاں غربت اور افلاس زیادہ ہے اب اگر ایک بچہ اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ اس کا قصور ہے کیا جب وہ مجرم بنتا ہے تو ہمیں اس بچے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے یا اس کے ماحول کو اور پھر سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس کی بات ہو جی کی تا سوال پہلے ماحول اس کا ذمہ دار ہوگا اور جس طرح دنیا میں ہم ماحول کی ریایت دیتے ہیں لیکن جزا اور سزا کے حوالے سے دنیا میں یہی کرتے ہیں تو کیا 90% بلیکس کو پھر دوزخ میں جانا چاہیے یہ ہم نے تو نہیں کہا دیکھئے بات یہ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ہم عدالت لگاتے ہیں اس میں مجرم ہمارے سامنے آتا ہے وہ غریب علاقے سے بھی آتا ہے امیر علاقے سے بھی آتا ہے کیسے اصول پر فیصلے کرتے ہیں لیکن زیادہ غریب علاقوں سے آتا ہے آتا ہے نا لیکن اس کے باوجود ہمیں جرم کی سزا دینا ہوتی ہے تو ہم ماف بھی کرتے ہیں ہم درگلر بھی کرتے ہیں ہم ماحول کا لحاظ بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب دنیا کے قانون کو بیان کیا تو ماحول کا لحاظ کیا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن نے یہ کہا کہ بدکاری کی سزا دی جائے گی اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ یہاں ایسی خواتین موجود ہیں خاص طور پر لانڈیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جن کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی جن کو مناسب ماحول میں اثر نہیں آیا ان سے اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا تو سزا نہیں دی جائے گی کہا نہ قرآن مجید نے تو جب وہ دنیا میں اس قانون کو مرحوظ رکھتا ہے تو آخرت میں کوئی نہیں رکھے گا لہٰذا جب کسی آدمی کو آپ نے یا میں نے آپ اور میں سے مراد انسان ہے غلط ماحول میں یسر کر دیا ہے تو امتحان لینے والا اس کے عذر کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو ریائط دے گا بلکل یہی آخرت میں بلکل عذر مانا جائے گا اس کو قرآن نے بیان کیا یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے وہ مجھے بتا رہی ہے آپ اس سے ایک مطلب نکال رہے ہیں احمد صاحب کچھ اور نکال رہے ہیں لہرکل احمد صاحب سے بھی پوچھ لیجی لیکن مجھے یہ حق ہے جس طرح آپ کو کائنات کا مطالع کرنے کے بعد اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے کائنات ایک ہی ہے احمد جعوید صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی آپ اس کا مطالع کرتے ہیں اور مجھے سائنسی اصولوں سے اواقف کرتے ہیں اسی طرح قرآن بھی اسی طرح قرآن بھی آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی احمد جعوید صاحب کے لیے بھی ہے اور مجھے اس کا مطالع کر کے اپنا حاصل مطالع پیش کرنے کا حق ہے آپ کو اپنا حاصل مطالع کریں لیکن ایک بڑا بنیادی فرق ہے جی سائنٹیفیک میتھڈ سائنٹیفیک میتھڈ سائنٹیفیک میتھڈ سائنٹیفیک میتھڈ پرویز اور میں اگر کسی سائنٹس کے طور پر اگر کسی نکتے پہ اگر ہم اگری نہیں کرتے تو ہم ایسپیرمنٹ کے ذریعے ہم میں سے ایک کو پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یہ میتھڈ جو ہے نا اسی وجہ سے سائنٹس اتنا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہ میتھڈ جو ہے یہ مذہب میں اور دوسری چیزوں میں اپلیکبل نہیں ہے ہم مذہب میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کے بارے میں ایک مفقر ایک نکتہ نظر بیان کرتا ہے اپنے دلائل دیتا ہے میں اس کی تردید کر کے اس کے دلائل کی نفی کر دیتا ہوں اس کے بعد دنیا قبول بھی کرتی ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر میں بھی ایک سے زیادہ نکتہ نظر ہے اور متصادم ہے اگر ایسا ہوتا تو اتنے ریلیجنز نہیں ہوتے سائنس میں ڈاروین کی تیوری سائنس میں بھی ایک سے زیادہ نکتہ نظر موجود ہے نا سائنس میں ہے سماجی علوم میں ہے تمام چیزوں میں ہوں گے یعنی انسان اختلاف کرے گا اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے ایک بات آس کرنا جب اختلاف ہوتا ہے سائنس کے اندر تو اس اختلاف کو دور کیا جاتا ہے تجربات مشہدات اور منطق کی بنیاد پر تو چلیے اگر آپ کی سوچ یہ ہے اور آپ کی سوچ یہ ہے ہم ایک تجربہ کر سکتے ہیں آپ پریڈکٹ کریں کہ اس تجربے میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کریں کہ کیا ہونے والا ہے پھر ہم مشہدے کے ذریعے سے یہ جان سکیں گے آیا کہ یہ بات درست تھی یا یہ بات درست تھی تو اس کو ایکسپیرمنٹل میتھرڈ سائنٹیفک میتھرڈ کہتے ہیں اس میں بنیادی بات تشکیق کی ہے یہ آپ مذہب میں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہم بل کرتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے ایک سائنٹس کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے جس طرح سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایسے یہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس سوال کے بارے میں بہت سے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں غور کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ وہاں پر چیز کا مشاہدہ کریں گے تجربہ کریں گے تجربہ کر کے دکھا دیں گے بلکل اسی طرح جب آپ کسی کتاب سے کوئی چیز اخص کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی اصول ہیں آپ اس کی زبان کو دیکھیں گے آپ اس کے بیان کو دیکھیں گے آپ جملے کو دیکھیں گے آپ سیاک و سباک کو دیکھیں گے آپ اس کے پس منظر کو جانیں گے اس کے بعد آپ رائے قائم کرتے ہیں ان دلائل کی بنیاد پر میں ایک رائے رکھتا ہوں احمد جعوید صاحب ایک رائے رکھتے ہیں یہ دونوں آراج ہیں یہ زیرے بحث لائی جا سکتی ہیں لیکن فیزکس میں دو سیکٹس نہیں ہوتے فیزکس میں لیکن سابقی مذہب سی آپ نے ایک پہلے ایسے پروگرام جو ہمارا اسی موضوع پر ہوا تھا اس میں فرمایا کہ حیاتیات کے ماہرین میں سے چار سو آدمیوں نے دستکت کر دی ہیں اس بات کے اوپر کہ ڈارون ازم کو وہ رد کر رہے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نکتہ ہے نظر ہو گئے چار سو تین لاکھ میں سے ایک اور بات جائے یہی صورت ہوگی نکتہ ہے نظر تو دو ہو گئے اور میں ارز کروں میں سائنس کا بہت معمولی طالب علم ہوں میں آپ سے ارز کر سکتا ہوں کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ابھی بحثیں جاری ہیں جن میں دو تین چار نکتہ نظر موجود ہیں ان کے اوپر ابھی گھتگو ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں فرض کیجئے کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ کیا سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گھت گھومتی ہے یا زمین ساکن ہے سورج اس کے گھت گھومتا اس مسئلے کو ہم تجربات اور مشاہدات آپ کی بنا پر حل کر سکتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں اور بہت واضح جواب ہوگا یہ یا یہ ٹھیک اب آپ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ فلا شخص جو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اصل پیغمبر ہے اور وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں وہ ہے یا نہیں ہے جھوٹا اس میں بنیادی بات ایمان کی آنے نہیں نہیں بالکل اسی طرح ثابت کریں گے اس طرح آپ کیسے ثابت کریں گے میں تو ارز کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو محض لوگوں کے کہنے پر مان لیتے ہیں کم سکتا ہے میں نے ایسا نہیں مانا یعنی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میں تو ایک ذہنی ارتداد کے زمانے سے گزرا ہوں اور اس کے بعد میں نے دریافت کیا ہے مذہب کو مذہب میرے لیے کوئی مراس نہیں ہے وہ میری اپنی علمی اقلی اور فکری دریافت ہے اور میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کہ کون مجید ان بنیادی باقدمات کے بارے میں کہ کائنات کا ایک پروردگار ہے ایک دن ہم کو اس کے ساتھ جواب دے یہ جواب گئی آپ گئی بنیاد گئی ہوگی بتا ملی توات کو سابت کرتا ہے سابت اس طرح کشت دیتا کشت پاتی 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 سپس پاتی پاتی پولس پہ کہا کہ اس لئے سباہ رسل سباہ رسل میرا مرحل 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 رسل مرحل مرحل یقین مرحل 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 رجال مرحل 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 موسیقی 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 ان کے لئے فکر ہم تک پہنچے اور میں خیال یہ ہے کہ یہ پروگرام دیکھنے والے آج اس حوالے سے بہتر پوزیشن پر ہیں کہ وہ ان بنیادی سوالات پر مزید دور کر سکیں اور ان کی شافی جوابات پلاش کر سکیں میں شکاہ کا بہت شکر ہوں ڈاکٹر پرویز خود بائی ڈاکٹر سرمت عباسی صاحب جاوید احمد غامدی صاحب جو آپ احمد جاوید صاحب آپ سب لوگ تشریف لائے اور آپ کی مدد سے ہم نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا خواتین و حضراتی زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ